اپسوڈ ستاسی اور لانڈوک کے حال جال اگر آپ نے اس سے پہلے کا ویڈیو نہیں دکھا ہے تو اسے دیکھ سکتے ہو لنگ ڈسکرپس میں ہے تو بینہ کسی دریئے کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پچھلے ویڈیو میں دیکھا کہ ہمارا جان پلٹ آور میں آ جاتا ہے مطلب کہ پلٹ آور کے اندر آ جاتا ہے اور وہاں پر ہمارے ماشٹر کے ایک پرانے دوست سے ملتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جوانگ کونگ اور بھائی اب یہاں پر جوانگ کونگ اور ہم یہاں پر تین لوگ روہ جاتی ہیں اور یہ تینوں لوگ ہوتے ہیں ڈاؤ اینگ اور دو اور ہوتے ہیں جو کی مطلب کہ جس سے ہمارا جان کلوں کے کونپڈیسن میں مل چکا ہے اب یہاں پر یہ جوانگ کونگ چلتے ہیں تو یہ ہمارے جان کو اسکرول دے دیتے ہیں اور ہلو سول کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ ابو اس بار نائن نمبر کی فلم کو پانا چاہتا ہے اور بھائی یہ بتا کہ ابو وہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جاتے جاتے وہ من میں کہہ کر جاتے ہیں کہ یاوچن مجھے امید ہے کہ ہر بار کی طرح ہے اس بار بھی تم مجھے ہرا پاؤ اور بھائی یہ کہہ کہ وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اب اس کے بعد چاروں بندے چلتے ہیں مطلب کہ جان ڈینگ ان اور شانگ کنگ یہ بھی اس ہول سے باہر نکال آتے ہیں اب اتنے میں ان کی بیچ بات ہوتی ہے ڈینگ ان ہمارے جان کے ساتھ گومنے کی بات کرتی ہے لیکن جان اس کا پرستاب سٹکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور بھائی جب ڈینگ ان ہمارے جان کو منع کرتی ہوئی دیکھتی ہے تو وہ ایک پل کے لیے سوکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اب ہمارے جان کو دیکھ کر کہتی ہے کہ دلچسپ ہے ایلا کا بہت ہی جانتا دلچسپ ہے اور یہ کہتی ہی ڈینگ انگ بھی وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن اب ڈینگ کنگ سوری مطلب کی سانگ کنگ وہاں پر ہمارے جان کو دیکھتی ہوئی کہتی ہے کہ اگر تم میرے بیچ میں آئے نا جان تو تمہارے لیے ایک بلکل بھی اچھا نہیں ہوگا اور یہ کہتی ہی بھو بھی چلی جاتی ہے اب اس کے بعد سین سفٹ ہوتا اور ہمارے جان کو بتا جاتا ہے جو کی ایلڈہ چین یا دوار دیے گئی پلٹ آور کے ایک روپ میں آ جاتا ہے اور تو اور وہ لیٹر پہری ڈانکٹر اور سینئر ٹیانوں سے بھی مل لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس روپ میں آ جاتا ہے اب آنے کے بعد ہمارے جان جوان قوم کے دوارہ دیا گئے سکرول کو نکالتا ہے اور اسے سمجھنے کی کوشش کرنے لگتا ہے مطلب کہ اسے سیکھنے لگتا ہے کہ اسے سکرول میں آدھیامکس ٹیکنک کو کیسے سیکھنا ہے اب دیکھتی دیکھتی دس دن گزر جاتے ہیں اور ان دس دنوں میں ہمارے جان نے اس ٹ ہاتھوں میں دیرے دیرے آدھیامکسیل بن دی تھی اور پھر اس کے بعد تیج بن دی تھی اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے دیل بن دی تھی اور تو اور ان دس دنوں کے اندر ہولی پلٹ سٹی میں بھاری سنکیاں میں لوگ بھی دکھائی دینے لگے تھے اور تو اور اتنے لوگوں کے کارن یاتر یات کے سادن بھی کم پڑھنے لگے تھے مطلب کہ بس ٹرک ٹیمپو بھی کم پڑھنے لگے تھے اب سین سبٹ ہوتا ہے اور ہمیں پھر دس دن بعد کا سین بتا جاتا ہے جہاں پر پلٹ آ بھار کے اندر ایک کمرے میں ہمارا جان بیٹھا گیا تھا اور وہ دس دنوں سے بلکل بھی نہیں ہلا تھا لیکن تب ہی وہ اپنی دیرے دیرے کالی آنکھیں کھولتا ہے اب آنکھیں کھولنے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں سے کوئی سیل بناتا ہے اور تین سیلوس کے سامنے پرکٹ ہو جاتی ہے اور بھائی انہیں دیکھ کر ہمارا جان پرسند ہوتا ہے لیکن اتنے میں ہمارا جان اپنی آنکھوں کو بند کرتا ہے اور اپنی سول کے اندر جھانگنے لگتا ہے اسے دیکھتا ہے کہ وہ اب آنگے نہیں بڑھ پا رہا مطلب کی سول ٹریننگ میں آنگے کے لیول پر نہیں پہنچ پا رہا اتنے میں اسے بیریئر لکھتا ہے ہمارا جان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ساید وہی بیریئر ہے جسے مجھے توڑنا ہے اگر میں اسے توڑ دیتا ہوں تو میں ایک ایلپنیسٹ گروو بن جاؤں گا اور بھائی اس بیریئر کی اتنے پاس آ کر ہمارا جان مسکرانے لگتا ہے اب اتنے میں ہمارا جان ہڑتا ہے اور اس کمرے سے بھاہر چلا جاتا ہے بھاہ ہی ٹریننگ کر رہی ہے وہاں دیکھ کر سوکٹ ہو جاتا ہے کہ لیٹر پیری ڈونکٹر دس دنوں سے اس کی رکچہ کے لیے یہی پر بیٹھی ہے لیکن اتنے میں لیٹر پیری ڈونکٹر کو بھی کچھ انواب ہوتا ہے اس لیے وہ بھی جان کے پاس آ جاتی ہے مطلب کی آنکھ کھول کا جان کے پاس آ جاتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کہ میں آج تمہیں جگانی والی تھی اگر تم آج نہیں جاگتے تو اس بیچ میں تمہیں کاؤ اگڑنے کے لیے آئی تھی وہ تم سے ملنا چاہتی تھی ل لیکن میں نے اسے منع کر دیا کہ جان ابھی ٹریننگ میں اس لیے وہ تم سے نہیں مل سکتا مجھے امید ہے کہ اس بارے میں تم مجھے دوسری نہیں ٹھہرا ہوگے لیکن ہمارا جان کہتا ہے کہ اچھا ہوتا کہ تم نے اسے منع کر دیا اس سے ہمیں ساید دوری رہنا چاہیے اور بھائی جب ہمارے جان کی بات لیٹر پیری ڈونکٹر سنتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکرہات آ جاتی ہے لیکن اتنے میں ہمارا جان سوچنے لگتا ہے کہ اسے گولی بنانے کے لیے کچھ آجدیوں کی آ آپ سکتا اور پڑی گی اگر وہ پلٹ کمپوٹیشن سے پہلے اس آجدی کو نہیں ڈھول سکا تو تو وہ اس گولی کو کیسے بنائے گا جو اس نے پلٹ ٹاور کے کمپوٹیشن میں بنانا چاہتا تھا لیکن اتنے میں ہمارے جان سوچی رہا ہوتا ہے تب ہی اس روم کا بھائی دربازہ کھلتا ہے اور وہاں سے جنگلنگ ایلڈر جھونگ اور سینئر ٹیانو آ جاتی ہیں آپ اتنے میں ایلڈر جھونگ ہمارے جان کی پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ دس ہزار سال پرانی آدیا میں ایک ویل اور بلڈ ایکسنس دانا پھل ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کے پاس پہلے سہی ہیں لیکن اگر آپ انہیں آپ کے پاس رکھ سکتے ہو تو گولی بناتے سمیں اگر آپ ایک بار پھیل بھی ہو جاتے ہو تو آپ کے پاس دوسرا موقع ہوگا اس گولی کو بنانے کا اور بھائی ایلڈر جھونگ کی ایسی باتیں سن کر وہاں پر ہمارے جان تھوڑا چونک جاتا ہے لیکن پھر اتنے میں ہمارے جان چلتا ہے تو ان اوزدیوں کی ڈبے کو کھول کر دیکھنے لگت جاتا ہے اور جیسے ہمارے جان کے نظر ان اوزدیوں کی ڈبے پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں چمکا جاتی ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ ان اوزدیوں کو پھانا اتنا آسان نہیں ہے اس لیے وہ ایلڈر جھونگ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو ایک اوزدی کہاں سے ملی تو وہاں پر ایلڈر جھونگ کہہ دیتے ہیں کہ میں نے پلٹاور کے ایک بجرگ سے اس اوزدی کے بارے میں کہا تھا اور اس پلٹاور کے بجرگ نے مجھے دوسرے دن ہی اوزدی لاکر دے دی تھی اور اور بھائی جب ہمارا جان اس سنتا ہے کہ پلٹاور کے بجرگ نے اوزدی دی ہیں تو وہ تھوڑا اور حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہ چانتا ہے کہ پلٹاور سے کسی بھی چیز کو لینا اسنا آسان نہیں ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ ساید جوانگ کونگ نے اس کی ان اوزدیوں کو پانے میں مدد کی ہے اور بھائی جب وہاں پر جوانگ کونگ کو اپنی مدد کرتی ہوئے دیکھتا ہے تو وہ تھوڑا اور حیران ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے بھویس میں موقع ملے گا جوان کونگ کی مدد کرنے کا تو میں ان کی مدد جرور کروں گا اب اسی کے ساتھ سین سبت ہوتا ہے پھر ہمیں دوبارہ سے صبح کا سین بتایا جاتا ہے جہاں پر ہمارا جیان کمرے سے باہر نکل رہا ہے اس نے آج ایک بیگنی کلر کا کوٹ پینا ہوا ہے اور اس کوٹ پر ساتھ اسٹا لگے ہوئی ہیں ہمارا جیان مسکراتے ہوئی بھار آتا ہے اور بھار آ کر لیٹر پہریڈ ڈونکٹر سینیا ٹیانو اور جنگلنگ سے ملتے ہیں اور ان سبی سے ملنے کے بعد وہاں سے کہتا ہے کہ چ نکل جاتی ہیں اب سین سے پوٹا اور ہمیں پلٹاور کا ویسین بتایا جاتا ہے جہاں پر ایک کومپٹیشن ہونے والا ہے وہاں پر ہمارا جان دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری بھیڑ ہے اور تو وہاں پر اتنا جاندہ سور ہو رہا ہے کہ آج پیچھ کے پچاس کلو میٹر تک اس سور کو سنا جا سکتا ہے اب اتنے میں وہاں پر ہمارا جان آج پیچھ دیکھتا ہے تو اسے دیکھتا ہے کہ یہ دس ہزار پھٹ بڑا برگ بھتر کا میدان ہے یہاں تک کہ یہ آبا میں لٹ تکا ہوا ہے اور تو اور اس سے عجیب سی روشنیاں نکل رہی ہیں آپ اتنے میں ایلڈر جونگ ہمارے جان سے کہتے ہیں کہ اس کومپٹیشن میں حصہ لینے کے لیے کچھ پہلے ٹیسٹوں کو دینا پڑے گا تب ہی ہم اس کومپٹیشن میں حصہ لے پائیں گے اب اتنے میں ایلڈر جونگ چلتے ہیں تو وہ ایک جگہ کو بتاتے ہوئی کہتے ہیں کہ یہ آپ کو بھورے رنگ کی جگہ دکھ رہی ہے نا یہ آپ کا پہلا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کو پورا کرے بینا آپ کومپٹیشن میں حصہ نہیں لے پاؤ گے پوری آپ کو دوسری جگہ دکھ رہی ہے نا اسے پل چھتر کہتی ہیں پل ٹاور کی اور سے آپ کو ایک کاغج ملے گا اس میں کچھ جڑی بوٹیوں کے نام ملیں گے آپ کو اس پل چھتر کے اندر جا کر ان جڑی بوٹیوں کو ڈھوڑ کر لانا ہوگا وہ بھی ایک نشچ سمیہ میں اگر آپ ایسا کرنے میں سپل ہو جاتے ہو تو آپ دونوں ٹیسٹوں کو پاس کر لوگے اور بھائی اب اتنے میں ایلڈر جونگ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہو تو جوان سمپر دائے سے اس کے اندر نپڑ سکتے ہو مطلب کہ جوان چین سے تم اس کے اندر نپڑ سکتے ہو پل ٹاور اس کے اندر میں ہونے بارے کسی بھی گھٹنا پر گھوڑ نہیں کرتا مطلب کی دخل اندازی نہیں کرتا کی پل چھتر میں کونسی گھٹنا ہوئی ہے اور بھائی ایلڈر جونگ ہمارے جان کو اے سب بتا ہی رہے ہوتے ہیں تب یہ وہاں پر ایک جوڑ دار گھنٹی کی آباز آتی ہے ٹن اور چاروں طرف سانتی چھا جاتی ہے اور پھر دیکھتی دیکھتی وہاں پر تھ سوڑی بہت ہوا چلتی ہے اور یہ پورٹل کھلتا ہے مطلب کہ یہ گستان سے درار پیدا ہوتی ہے مطلب کہ دروازہ لگ جاتا اور اس دروازے میں سے دس لوگ بھار نکل کر آتی ہیں ہمارا جان ان میں نظر ڈالتا ہے کہ ان میں جوان کونگ ہیں اور تو ان کے پاس پاس میں دو آب بڑھتی ہے اور کھڑی ہیں ان میں سے ایک ہے بھائی اور بھول آدمی اور ایک ہے دائی اور ایک لڑکی ہمارا جان انہیں دیکھتی پیچان جاتا ہے کہ ساید ایک پلٹاور کے دو بجرگ ہیں علاقی یہاں پر ہمارا جان سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کی ایج بھی جوان کونگ کے برابر ہی ہوگی لیکن جو مہیلہ تھی نا اس کی ایج مطلب کہ اس کی سکل تیس سال کی عمر جیسی لگ رہی تھی لیکن ہمارا جان اس کی آبا دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ جوان کونگ کی ایج کی ہی ہوگی اور تو اور وہ ایک اور بھولا آدمی پاس میں کھڑا تھا نا اس کی آنکھوں میں بجلی بھی چمک رہی تھی ہمارا جان اس مہیلہ کے بعد میں سوچتا ہے کہ آخر یہ مہیل مہیلہ کون ہے خیر کوئی نہیں میں سیدھا سیدھا ہی بتا دیتا ہوں بھائی اے ہے ہمارے ماسٹر کی گل پرینڈ مطلب کی گل پرینڈ نہیں ہے مطلب کی اے ہمارے ماسٹر کو پسند کرتی تھی سوری مطلب کی اس کی ایک پرینڈ تھی جس کا نام ہانسا ہانسا تھا سوری مطلب کی ایک گروہ تھا یہاں پر اس کی دو سرس تھی ایک کا نام تھا ہانسا ہانسا اور ایک تھی یہی تو ماسٹر کا دلنا ہانسا ہانسا پر آ گیا حالانکہ ہانسا ہانسا بھی ہمارے ماس کو پسند کرتا تھا اس لیے وہ ہانسہ ہانسہ کی ساتھی ماستر سے کروانا چاہتا تھا لیکن ماستر کا دل ہے نا وہ ابھی بھی کہاں انسہ کو نئی بھولا تھا کیونکہ ان کے دل میں کچھ تھا جو ابھی بھی کہاں ساتھ کو محسوس کرتا تھا اس لیے ماستر نے اس لڑکی سے ساتھی نہیں کی تھی علاقہ ہانسہ ہانسہ ابھی اس دنیا نہیں ہے وہ ہے جگہ قید ہے جو کہ آپ کو آچارے کی سٹوری میں جاننے کو ملے گا ٹھیک ہے کیونکہ یار ماسٹر کی جو لیو سٹوری ہے نا وہ بہت ہی جاندہ پیچیدہ ہے اور پتہ نہیں لکھا کہنے آخر ماسٹر کے ساتھ ایسا کیوں کیا ایک ہی لڑکی سے تو وہ محبت کرتے تھے سچی اور اسی لڑکی کو لکھا کہنے گائب کرتی ہے اسٹوری سے پھر کوئی نہیں اس کے بارے میں پھر کبھی بتاؤں گا پھر حال کے لیے ٹوپک پہ آتی ہیں اب جیسی جوان کانگ اور انہی لوگ یہاں پر پرگرٹ ہوتی ہیں تو وہاں پر سیدھا سیدھا کہنے لگتے ہیں کہ آپ کو اس کمپیٹیشن میں بجائے ہونے کے لیے تین چیزوں کو کرنا ہوگا پہلا تو اس بھوری رنگ کے دروازے سے گجرنا ہوگا دوسرا پھل چھتر میں لاکر آپ کو جڑی بوٹیاں لانے ہوگی اور تیسرا جو کوئی بھی ان دونوں کو پاس کر لے گا اسے سب سے پاور فول گولی بنانے ہوگی اور آپ پھل کے چیمپین بن جاؤ گے اور اتنے میں یہاں پر جوان کانگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو بھی پل کا چیمپین بنے گا اسے ایک اسکرول دیا جائے گا جو کی آپ کو آتما کے ٹریننگ کرنے میں کام آئے گا جس سے کی آپ رینک آٹ اور رینک نو کے ایلپنیش بن سکتے ہو اور تو اور آپ کو پلٹا بر کی ایک سیٹ بھی دی جائے گی اور بھائی جب ہمارا جان جوان کانگ کی ایسی باتیں سنتا ہے کہ ایک اسکرول دیا جائے گا جس سے وہ رینک نو تک بھی پہنچ سکتا ہے تو وہ پر سرن ہو جاتا ہے لیکن اب اتنے میں جو آن کانگ چلتے ہیں تو کہتے ہیں شروع کرا جائے اور بھائی ان کے ایک کہتے ہیں جتے بھی کومپیڈیسن میں اس سب آلے لوگ تھے نا وہ بھولے کلر کے درباجی کی اور آنگیں بڑھنے لگتے ہیں اور بھائی ہی لیٹر پیری ڈونکٹر بھی ہمارے جہان سے کہہ دیتی ہے کہ تمہیں بھی آنگیں بڑھنے چاہیے اور بھائی ہمارا جان لیٹر پیری ڈونکٹر کے ایسی باتیں سن کر مسکرہ دیتا ہے اور وہ بھی کالی پرچھائی کی اور روز بھولے کلر کے درباجی کی اور آنگ بڑھنے لگتا ہے آپ اتنے میں سین سفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ان تینوں بڑھوں کو بتا جاتا ہے مطلب کہ ایک مہیلا اور ان دونوں بڑھوں کو بتا جاتا ہے جو کہ آپ ہمیں ماں پر بات کر رہے ہیں کہ اس بار نائے نمر کی فلیم نے کانپی لوگوں کو یہاں پر آنے کے لیے اتصاہت کیا ہے اس لیے کانپی لوگ پھل کامپریشن میں حصہ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور تو اور اتنے میں یہاں پر جوانگ کونگ کہتے ہیں کہ یاو چین کا سس بھی جیان بھی آیا ہے اور بھائی جیسے یہاں پر جوانگ کونگ یاو چین کا نام لیتے ہیں تو پاس میں جو مہیلا تھی نا اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے اور وہ گوھر سے جوان کونگ کی اور دیکھنے لگتی ہے اور بھائیں جوان کونگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مہیلا مجھے کیوں دیکھ رہی ہے اس لیے اور ہاں اس لیے کیا اب اس کا بارے میں آپ کو جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ملے گا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو تب تک لیے ٹکر اینڈ بھائی